ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا نہیں چھوڑتا لیکن حسین کے عشق کا کوئی میرے مولا کا اندازہ تو لگائے حسین مدینے والے تھے اور کہلاتے ہیں کربلا والے عشق میں وطن بھی لٹا دیا گھر بھی لٹا دیا سب لٹا دیا سارے بچے لٹا دیا ایک بیمار چھوڑا جو تندرست تھے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا جب بیمار تھے اس کو اپنے لئے رکھ لیا اور ہمیں سبق دیا تندرست تو اللہ کو دو بیمار اپنے لئے رکھو لوگ تو کہتے تھے بیمار رکھ کے گئے سب مریں گے اب کوئی نہیں بچے گا حسین کی نسل لیکن اللہ نے ایک میں اتنی برکت دی اس لئے کہ ایک دو تو وہ دس دیتا ہے توجہ اس کی راہ میں ایک دو تو دس دیتا ہے اور اور نیت اچھیوں تو ستر دیتا ہے اور نیت اچھیوں تو سات سو دیتا ہے اور نیت اچھیوں تو بے حساب دیتا ہے حسین نے سو لٹا کے ایک بچایا تھا ایک میں اتنی برکت دی کہ دنیا میں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جا حسین کا سید موجود نہ اور بتا دیا گیا جو اللہ کی راہ میں قربان ہوگا اس کی تو نسلی وڑنی ہے یزید اٹھارہ چھوڑ کے مراتا ایک بھی نہیں ہے اٹھارہ چھوڑ کے مراتا کوئی کہتے ہیں چودہ کوئی کہتے ہیں چار کم سے کم چار کہتے ہیں لیکن اٹھارہ تک کی روایت مورخی نے لکھی ہے اٹھارہ چھوڑ کے مراتا ایک بھی نظر نہیں آتا پتا چلا جو دین مٹائے گا اس کی نسلیں مٹ جائے گی جو دین بچائے گا اللہ اس کی نسلوں کو آباد فرمائے گا کیا شان ہے امام حسین کی اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے سیدہ فاطمہ امام حسین یہ امام حسن یہ پڑھ دیا اب آئیے ذرا سن لیں وہ جو میں اپنے امام کے انداز میں پڑھنا چاہتا تھا اب امام احمد رضا محدث بریلوی علی مرتضیٰ کے فضائل نہیں کہتا تھوڑا سا پڑھتا ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہاں ہاں کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے انداز دیکھیں کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں خیبر کے دن جھنڈا دیا گیا تھا فتح کا وہ کون تھا علی تھا آپ کو بتاؤں جب ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں اے اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہیں دینا جب تک مدینہ شریف نہ دیکھ لے کوئی کہتا ہے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کعبہ شریف نہ دیکھ لے اے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بگداز شریف نہ دیکھ لے یہی دعا کرتے ہو ایسی دعایں ہیں پیر کا روزہ نہ دیکھ لے پیر نہ دیکھ لے حضور کیا دعا کر رہے ہیں کیا دعا کر رہے ہیں مولا علی کو جنگ میں بھیج رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے مت اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ رہا علی کے چہرے میں رکھا کیا ہے حضور دعا کر رہے ہیں اے اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ رہوں اللہ اکبر پھر حضور کی نے کیا شان اتا کی جب عقد مواقعات یعنی ایک سے دوسرے کو دوسرے سے دیکھ کو ایک سے دوسرے کو ایک سے دوسرے کو دوسرے سے ایک کو صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اے فلاں تو فلاں کا بھائی فلاں فلاں کا بھائی حضور نے اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا علی کا بھائی کسی کو نہیں بنایا محفل ختم ہونے کو آئی علی روتے ہوئے آیس کرتے یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنایا نہ مجھے کسی کا بھائی بنایا اکیلا چھوڑ دیا مسکرا کے کہا علی تو میرا بھائی ہے انتاخیفی دنیا ون آخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے ہاں جب خیبر کے اندر تلوار چل رہی تھی ذلفقہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں لا فتا الا علی ولا سیف الا ذلفقہ علی کی بہادری دیکھ کر اور ایک چالیس لوگ مل کر کے جس دروازے کو کھولتے بند کرتے تھے وہ دیڑ سو من کا دروازہ علی مرتضان نے اکیلے اکھاڑا اور اکھاڑا نہیں بلکہ ڈھال بنا کے لڑتے رہے اس سے تو آقا نے بادری دیکھ کے کہا لا فتا الا علی ولا سیف الا ذلفقہ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے ذلفقہ کی طرح کوئی تلوار نہیں اس پر ایک مصرہ کسی نے یوں لگایا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار یہ کسی بندے کا ہے اگلا والا حضور کا یہ حدیث کا حصہ ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذلفقہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بچوں کو بہادر بنانا ہے تو علی کو پڑا ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیر ضرور کر دینا کیونکہ سید امین القادر صاحب کی تقریر سن کر بہت سارے لوگ اپنے سغائر قبائر گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ رب العزت کے عبادت کرنے میں لگ جاتی ہیں اور پھر وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو نیکی میں گزارتے ہیں اگر آپ کے شیر کرنے کی وجہ سے اگر کسی شخص نے بھی ایک شیر کرتے ہیں لگ جاتے 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 ہیں لگ ج شخص نے بھی اگر توبہ کر لی اور اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے لگا تو انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب آپ کو بھی ضرور ملتا رہے گا جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا کیونکہ سید امین القادر صاحب کی تقریر سن کر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانیں بن جاتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ